سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزاد آئے غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگے تو تھم سپ دیں اب اس موقع پر تقلید صرف یہ ایک سوال ہے تقلید امام حریفہ کی کیوں ہے صدیق اکبر کی کیوں نہیں فاروق اعظم کی کیوں نہیں عثمانے گنی کی کیوں نہیں حیدر قرار کی کیوں نہیں اشرائی مبشرہ کی کیوں نہیں حاضرین بذر کی کیوں نہیں بات سمجھا رہی نہیں آ رہی بہت خوبصورت بات ہے اس سے پردہ اٹھے گا تبیت باگو باہر ہو جائے گی لیکن بات کو سمجھنا شرط ہے چاہیے تو یہ امام حریفہ کچھ ہیں پر خلافہ تو نہیں وہ کچھ ہیں پر اشرائی موشہ میں سے تو نہیں وہ کچھ بھی ہیں پر بدری تو نہیں تو ان کی تقلید چھوڑ کر ان کی تقلید ہوئی کیوں سوال سمجھا نہیں جائے بات تو بہت جو دوست بھی سنے دشمن بھی سنے اس کو پتہ بندیر بات سمجھ کے کی ہے عبدالغنی نابلسیر عمداللہ ہے بڑا پائک آدمی ہے انہوں نے اتقلید کے نام سے کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس پر بیعث کی ہے ان کا چاہیے تو یہ کہ ان کی تقلید ہو کہ جس دور سے وہ گزرے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لاکوڈی فائی کر کے کہ وضو کے یہ مسائل ہیں اور نماز کے یہ مسائل ہیں روزے کے یہ مسائل ہیں حج کے یہ مسائل یہ چانس ان کے لئے تھا جس وقت کے جو ہی آپ مسئلہ خلافت پر جلبہ افرز ہوئے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حفظ دین کا مسئلہ اٹھا کہ آپ دین کی حفاظت کیسے کریں دین کا مدار قرآن پر تھا جب قرآن مجید جمع کیا جانے لگا اس جگہ مسئلہ تقلید واضح ہوگا یہ سوال تھا کہ ان کی تقلید آج ہم کیوں نہیں کرتے یہ چار امام آل سنت کے جو ہیں ان کی تقلید کی جاتی ہے یہ کچھ بھی ہیں ایسے کروڑوں امام مل جائیں تو حضرت صدیق اکبر کا ایک ناکن نہیں بنتا ان کی تقلید نہ ہو ان کی تقلید ہو وجہ کیا ہے پہلے مسئلہ تقلید کو سمجھو کہ جس طرح آپ مسئلہ دے خلافت پر جلبہ افرز ہوئے اس وقت سوال پیدا ہوتا تھا پیسے کہاں ہیں جب خلیفہ وقت کے لئے تنخواہ کا بند اپست نہیں ہے تو باقی کاموں کا کیا کسہ وہاں اور جس طرح جو ہی بیٹھتے گئے تو فتنہ ارتداد فوراں جوبنوں پر آ گیا ادھر مسلم ادھر قذاب نے نبوت کا اعلان جو تھا وہ کھل مکھلا کر دیا لوگوں کو اپنی طرح بلانے شروع کر دیا پہلا مسئلہ تھا حفظ دین حفظ دین کے بارے میں قرآن کو محفوظ کرنا تھا جن کے موقع پر خود قرآن کو محفوظ کرنا ایک مسئلہ تھا ان کے لئے یہ ممکن تھا کہ وہ کتابیں لکھتے اور بیٹھ کے ہر چھوٹے موٹے قانون کو اب ترتیب دیتے اور سبجیکٹ وائز ہر ایک کا باب الگ الگ ہوتا اور ایک ایک سیکشن جدہ جدہ لکھی گئی ہوتی نہیں وہ اتنے بڑے کام میں مصروف تھے کہ ان کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ امت مسلمہ کے تمام آمال کے لئے کتابیں مدون کر کے لا کوڈی فائی کر کے وہ رکھ کے ٹیبل پہ جاتے اگر وہ ایسا کر سکتے تو امام ابو نفاق کی کسی نے تقلید نہیں کرنی تھی حفظ دین کے لئے انہیں کیا کرنا پڑا ایک تو مسالب در قذاب سے جنگ کرنا پڑی دوسری طرف کیا ہوا کہ قرآن مجید جمع کرو اس کا بانی کون تھا اس جو کہ مسئلہ تقلید واضح ہوگا حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں حفاظ کا لفظ استعمال لی اور قرآن کا لفظ استعمال ہوا اس زمانے میں قاری کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ علماء کے لئے استعمال ہوتا تھا جو قرآن کے سب سے زیادہ اچھے جاننے والے تھے اس موقع پر جو بخاری نے جملہ بولا ہے بڑا خوبصورت ہے کیفہ افعلو ما لم يفعلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کام کس طرح کروں کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا ان جگہ تقلید حرکت میں آئے گی حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں واللہ افی اے خیر واللہ افی اے خیر وہ قرآن کے جمع کرنے پر کوئی آپ کے پاس قرآن مجید کی آیت ہے نہیں ہے کوئی حدیث ہے نہیں ہے جب قرآن و حدیث دونوں کی کوئی اس بارے پر کوئی ثبوت نہیں ہے تو فاروق اعظم کسے انہوں نے کوئی قوٹیشن طلب کیا کہ آپ ثبوت لائیں اب قبول القول من غیر حجتن بغیر کسی دلیل کے بات کو مان جانا اس کا نام تقلید ہے تو اس کا بدلہ بھی یہ ہوا کبھی پڑی شان والا بھی چوٹی شان والے کی تقلید کرتا ہے ایک حوالہ خائد کائناتِ ارضی و سماوی میں لاؤ جو یہ کہے کہ حضرت فاروق اعظم ان کے سامنے یہ ثبوت پیش کر پائے اس لیے انہوں نے پھر قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا حضرت صدیق اکبر نے بغیر صند کے قوم کو قبول کر لیا اسی کا نام تقلید ہے لاؤ اس کا جواب نارے تکبیر نارے رسال نارے حضری کیا ہوئے بات سمجھاتی ہے نہیں آتی اب اس موقع پر حضرت فاروق اعظم کا یہ ارشاد فرمانا یا یہ تجویز دینا کہ قرآن مجید جمع کرو ان کا ثبوت ان کا ثبوت اللہ ہے فی اے خیر خدا کی قسم اس میں خیر ہے پہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ نہیں یہ حدیث ہے نہیں یہ کیا ہے ان کا قول ہے ان کے قول پر صند مانگو نا ان کا قول فاروق کرے اس کے بعد میں ثبوت مانگو عمر تم ٹھیک کہتے ہو دنیا میں لوگ آئیں گے میری تقلید کرے آئیوہ سمجھیں تقلید کا ثبوت جناب ہے کہ نہیں لیکن یہ سوال پر تستور باقی رہ گیا کہ ان کی تقلید نہیں ہے امام عریفہ کی کیوں ہے اس پر ہمارے جتنے محققین ہیں مثال کو ترپر امام جلدن سیوتی ہیں انہوں نے جمل جواں میں جو لکھی ہے اس کے اندر اس پر بحث چڑھی ہے امام ابن نجیم نے جو کتاب لکھی ہے الاشباو النظائر اس کے اندر لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے بحث چڑھی ہے کہ یہ جو تقلید کا مسئلہ ہے تقلید ان لوگوں کے خاص طور پر کیوں ہوئی ہے حالانکہ انہوں نے نام لیے ہیں انہوں نے کہا جو سفیان بن اویینہ ہیں سفیان سوری ہیں امام اوزائی ہیں اسی طرح کے دعوت زائری ہیں یہ سارے صاحب مذہب آدمی ہیں یہ مشتہد تھے ان کی تقلید ہونی چاہیے تھی کہ تقلید ہونے کے لیے لا کو ڈیفائی ہونا شرط ہے بات سمجھ نہیں آئی یعنی کسی چیز میں کسی کی پیروی کرو آپ کوئی کوئی ریٹن ورک ملے گا کوئی کتاب لکھی ہوئی ملے گی جس میں آپ جائیں گے وضو کے مسائل نکالنا چاہیں فلان کتاب کتاب الوضو نکالو مسائل سارے نکلائیں گے زکاة کا مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں فلان کتاب اور زکاة کا چپٹر نکالو مسائل نکلائیں گے دعور ظاہری کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں پورے کا پورا لا کو ڈیفائی ہوا ہو اس میں عبادت کا نظام بھی پورا ملتا ہو معاملات کا نظام بھی پورا ملتا ہو نکاہ و طلاق کے سارے مسائل بھی پورے ملتے ہوں اسی طرح لینے دینے کے مسائل بھی سارے پورے ملتے ہوں اسی طرح کیسے سود کی ممانت کے مسائل بھی سارے ملتے ہوں اس طرح کا لا کو ڈیفائی نہ سودی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہو سکا نہ فاروق آزم کی نسبت سے ہو سکا اگر ان کی طرف سے کوئی کو ڈیفائی لا مل جاتا تو اس کی موجودگی میں امام علیفہ کی تکلید کسی کو نہیں کرنا تھی نہ امام شعبی نہ امام مالک نہ امام عامد خمبل کیونکہ وہ سنئر لوگ ہیں یہ مسئلہ تکلید پر جو گفتبو ہوئی ہے اس کو آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں پتہ نہیں تب دوبارہ اس موضوع پر کبھی گفتبو ہوتے ہی نہیں تھے ہے دلچسپ ہے اور معلوماتی ہے ہزارہ سوال کا جواب ہے کہتے ہیں یہ صدیق اکبر کی تکلید کیوں نہیں ہے فاروق آزم کی تکلید کیوں نہیں وہ کرنے کے لئے تھے سبوت نے کہا اور کی کون سی کتاب ہے ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں یہ صدیق اکبر کے وفادار تھے فاروق آزم کے وفادار تھے عثمانِ غنی کے وفادار تھے اہلِ بیتِ اتھار کے مولا مرتضا کے عثمانِ حسین کے وفادار تھے ان کی تاریخوں کو انہوں نے اپنے خون سے لکھا اور جیل خانہ میں جا کر کے بھی وہ چھنڈے کو سرنگون نہیں ہونے دیا اس لئے ہم ان کی بات کو ان کی بات سمجھ کے اس کی تکلید کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف ایک نکاح کی نسبت کی گئی واقعات کی دنیا میں یہ بات کہاں تک صحت مند ہے اگر میں امام ربانی مزید عثمانی شیخ خامساندی کے مکتوبات میں نکال دوں کہ انہوں نے بارہ اماموں کو آلِ سنت کے امام مانا دے پھر